سال بدلتے درسار بدلتے ہر کچھ بدلاتا ہے لیکن کچھ بدلتا تو اپنے حصے کی خوصی کو پانے کی ایک للک ایسے تمام کردار آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے اور کئی ایسے کردار سینیما کی پردے پہ جو آپ پہ بڑے امیل چھاپ چھوڑ جاتے ہیں پنچائے 2 کی بات کریں یا پنچائے 3 کی بات کریں ان سب کرداروں سے اتر ایک چھوٹا سا کردار اگر کہیں تو سیجن 2 کے جاتے جاتے سب کو منموحد کرنے والا بلیہ سمچار کی ریپورٹر کی وہ آپ کی باتیں کانوں میں گوستی رہی انتیجار بے سبری بڑھاتی رہی کہ سیجن 3 میں کیا ہوگا پہلا چاچا کا ان کے بیٹے راہل کے جانے کے بعد جب لوٹے تیسرے سیجن میں تو کمال کا کردار نبھایا اور مجھے ہوئے ریپورٹر کی طرح ربیس کمار کی یا لکنوں سے کمال خان کی ریپورٹنگ کی جھلک بھی دکھلا دی سر آپ کا بہت بہت سوگت ہمارے سو میں جی بہت بہت شکریہ ہلو ہائے نمازتے آپ کے درشکوں کو میری طرف سے اور تینکیو اتنا خوبصورت تارف کرانے کے لیے اچھا پریچے کرانے کے لیے بلکل سر کیونکہ سفلتا تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن جو آپ کی حصے کا سنگلز تھا جو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑے تھے وہ سائے تو کوئی نہیں جانتا آپ سے بہتر آپ کے آس پاس اردگیر رہنے والے آپ وہ مومنٹ بتائیں کہ جب آپ کے پاس سکرپٹ آئی کہ آپ کو پنچائت ٹو میں آپ کو ایک اہم رول دیا جا رہا اہم اس لئے کیونکہ میڈیا کا بھارت میں بڑا پربھاؤ رہتا ہے اور بھلیا سچار جیسے آپ شروعات کرتے ہیں آپ کی بھاسا جو ہے جیسے ہم ٹیکنیکل چیز میں کہتے ہیں وائس موڈیلیشن بیس کمال کر رہا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمارے درست کو شکریہ دراصل ایک کاسٹنگ کمپنی ہے کاسٹنگ بے آپ نے نام سنا ہوگا تو ان کی طرف سے مجھے کول آیا تھا اور مجھے بتا گیا تھا کہ سیزن ٹو کے آخری اپیسوڈ کے انڈ میں آپ کا کیریکٹر آتا ہے اور بہت چھوٹا سرول مجھے دیکھنے میں لگنا تھا بزائے اپریٹلی تو میں تھوڑا سا پس و پیش میں تھا کہ کیسا کیریکٹر ہوگا لیکن جب میں نے اسکرپ پڑھی اور وہ جو آڈیشن کی لائنز تھی ان لائنوں کو پڑھتے ہی مجھے پیار ہو گیا اس اتنی ہی لائن سے اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت ہی خصورت لکھا گیا کردار ہے اس کی لائنیں سماد بہت ہی اچھا تھا ایون جب میں سیٹ پہ پہنچا تو میرا جو چندن سے تاروخ ہوا سب سے پہلے چندن سے میرا جو پریچھے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ارے آپ تو میرے ساتھ والے جو ایکٹر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ریپورٹر کا کیریکٹر کرنا ہے تو چندن نے مجھ سے فورم کہا ارے خوبصورت سماد ہے آپ کے اس سیریز کے اندر اس سیزن میں تو بلکل اور وہ لائن پڑھتا ہی مجھے لگا کہ مزا آئے گا اس کو کرنے میں اور میں بہت خوش ہوا پھر اچھا اوڈیشن ہوا اور دن وہ ڈیریکٹر ہمارے دیپاک مشرا ساتھ انہوں نے پر پسند کیا اور پھر وہاں جا کے اس کے بعد ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جیسے کڑپا کا بہو والی والی قصہ تھا گپتی تھی نا کہ آگے کیا ہوگا کس نے مارا تو آپ کے جو آخری moment کی جو ریپورٹ تھی اس کے بعد جب آپ باہر لوگوں سے ملتے ہوں گے آپ کے آس پاس لوگ پوچھتے ہوں گی آگے کیا ہوگا پہلا چاچا کا راحل پانڈک تو اس طرح سے بہت سارے سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اس سے آپ کو تعریفیں ملی ہوں گی خاص کر کے جو لاس کا سین تھا سب سے سب سے بڑی تعریف یہ تھی اس میں شمان جی کہ جب مجھے لوگ جانتے نہیں تھے اس سمیں اور اس وقت ایسا ہوا جب سیریز ریلیز ہوئی تو میں بڑا سائی پرسنل دکت میں تھا پریشانی میں تھا تو میں گھر پہ ہی تھا اس وقت میرا بیٹا بیمار تھا تو اس سمیں ایک ریپورٹر ہے کافی مشہور جنلیسٹ ہیں انہوں نے ایک اپنی پوسٹ ڈالی تھی کہ یہ کون ہے ان کو میں نے ریپورٹنگ کرتے دیکھا اتنی گمبیرتہ سے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ہمارے ریپورٹرز کو آج کے جو ریپورٹرز ہیں جو سنسیٹیوٹی کو نہیں سمجھتے ہیں چیلوں کی انہیں یہ دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور کمال خان کی یاد آگئی یہ ایکٹر کون ہے ان کا نام میں نہیں جان پڑا تو میرے ایک دوست ہیں تو بھائی میں انہوں نے اس پر کمنٹ کیا کہ یہ آثروائی ہیں اور یہ رنگمچ کے کافی پرانے ایکٹر ہیں ایسے سے تو پھر ان سے میرا بار طلاب شروع ہو گیا تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ ایک جنلیسٹ میرے بارے میں ایسا لکھتا ہے اس کو دیکھ کر بلکل ہو کمال کی پی ٹی سی ہم لوگ کی بھاسا میں بولتے ہیں اسی بھی ریپورٹ کرتے سمیں لازم پیش ٹو کیمرہ مجھے ہوئے کھلاڑے ویسے بھی آپ تو ریڈیو سے ہیں ٹی بی کا جب دور پرنٹ سے ہم ٹیلی ویزن پیار ہے سمیں بھی آپ نے کہی سرے میڈیو چینل میں کام کیا تو لمبا سرم رائے کس طریقے پریپی میں اُس زمانے سے مظلاب میں نے اپنا کریش شروع کیا تھا ٹی بی میں جس وقت یہ سارے نیوز چینل سٹارٹ ہو رہے تھے آج تک انڈی ٹی وی اور وہ ایک ٹائم تھا جب لوگ ریپورٹرز کے اور ٹی وی کے جو اینکرز تھے ان کے فین ہوا کرتے تھے میں بھی تھا اور میں بہت کلوزلی دیکھتا تھا اور اس وقت شاید بہت اچھی پترکارتہ ہو رہی تھی بہت اچھی ریپورٹنگ ہوتی تھی اچھی سے میری برات کوئی پولٹکس نہیں ہے اچھی سے میری برات ہے کہ ایک بھاشا کا جو ایک مریادہ ہوتی ہے بھاشا کی اور جس طریقے سے جتنا سیسٹیپ ہونا چاہیے ایک جنلیس تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا پھلکل دوسرا یہ ہے کس طریقے سے سیٹ پہ کیا باتچیت ہوتی تھی ساتھی کلاکار کے ساتھ کس طریقے سے سوٹ سے پہلے کیا گوسپس ہوتی تو اس کے بارے میں بھی درسل کو بتائیں سب گوسپس دراصل میں جب پہلے دوسرے سیزن میں گیا تو سب سے مزیدار چیز یہ ہوئی کہ میں سیٹ پہ پہنچا وہاں سی ہور میں اور پورا دن میں بیٹھا وینٹی میں تو مجھ سے بھولا کہ ابھی آپ کا شوٹ ہونے والا ہے پھر ہم آپ کو بلائیں گے تو پھر دو گھنٹے کے بعد کوئی آیا کہاں سر وہ تھوڑا دکت ہے ابھی تھوڑی دیر میں بلاتے ہیں پھر دو گھنٹے کے بعد آئے کہاں بارش ہو رہی ہے پھر بارش ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی وہ شوٹ کرنا تھا اور شام کو آٹھ بجے مجھے آکے بولا کہ سر پیک اپ اور دوسرے دن میرا بومبے کا ڈیٹرن ٹکٹ تھا اور میں ایک دن وہاں جا کے شیٹ پہ اور واپس آ گیا اور میرا شوٹ ہی نہیں ہوا تو اور میں بہت ایکسائیٹڈ تھا اس کے لیے اور میری کسی سے بات بھی نہیں ہوئی کیونکہ میں کسی سے مل نہیں سکا سارے لوگ وہ جہاں پر وینٹی اور بیس تھا اس سے دور شوٹنگ ہو رہی تھی تو میری کسی سے بہت بھی نہیں ہو سکتی جبکہ میں سب کا بہت بڑا فین تھا سیزن وز سے تو میرے سب سے پہلا تو یہ تھا کہ سارے لوگوں سے ملو گا سارے لوگوں سے لیکن پھر جب دوبارہ میں گیا دوبارہ سے جب بارش ختم ہونے کے بعد شوٹ شروع ہو تو میری سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور میں نے سب کو بتایا اور بڑا صحبہ کی تھا کہ ایسے ایسے کلاکاروں کے ساتھ رفیر جیسے کلاکار جن کا میں بچپن سے فین ہوں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بلا اسے باتیں کی ان سے وہ گاتے تھے سیٹ پہ بہت مدیدار کبھی جب بھی شوٹنگ کے بیچ میں گیپس ہوتے ہیں اور میں بہت اچھا گاتے ہوں بطور کلاکار پنچائف 3 کا حصہ مل رہاں کیا کیا سیکھ دے جا رہا ہے سر اور کیا خاص ہے آپ کے لئے میرے لیے خاص یہ ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ کام کرنا میں ہونسٹی بتا رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں کسی وجہ سے اس کو کہہ رہا ہوں سیریسلی کیونکہ دیپک مشرا سرم کے ساتھ کام کرنا ایک مزیدار ایکسپیرینس ہے ایک بہت ہی اچھا نبھا ہے اور جس طرح سے وہ بریف کرتے ہیں جس طرح کس کمفر زون میں وہ لے کے جاتے ہیں ایکٹر کو اور انہوں نے بہت اچھی طرح مجھے بریف کیا تھا شروع میں اس کیریکٹر کے لئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی گمبیرتا ہے اور اس کو بس آپ پلیز رکھئے گا باقی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ریپورٹنگ اس طرح سے ہو جس طرح میں نے دیکھی ہے اور میں جس طرح کی ریپورٹنگ چاہتا ہوں کہ لوگ کریں تو اس طرح سے ریپورٹنگ ہو اور دوسری چیزی ہے کہ یہ موقع جو ہے جو سیزن ٹو میں تھا یہ موقع اتنا سینسٹیف ہے کہ ایک شہید جوان لڑکا اس کی ڈیڈ باڈی آئی ہے اور اس کا باپ اس کا اکیلا وہی بیٹا تھا تو اس کے لئے ایک مکسر آف فیلنگ ہے کہ ایک پراؤڈ فیل بھی ہے ایک غم بھی ہے اور اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کریں ایک کبوتر کے موت کی ریپورٹ کو آپ کبر کرتے ہیں اور ایک سہادت دونوں میں کتنا آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں ہاں وہی وہ سچویشن کا ڈیفرنس ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں گاؤں دہات میں جہاں سے ہم چھوٹے شہروں سے ہیں کہ ہم بیٹھے مستی کر رہے ہوتے ہیں تفریق کر رہے ہوتے ہیں ایک دوست کا مزاگ بڑا رہے ہوتے ہیں اور اگر خبر آجے کہ اس دوست کے ساتھ کچھ جڑ بڑ ہو گیا ہے تو اسی دوست کے لیے ایک دم سیریس ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ ارے مطلب اس سے مزاگ بھی نہیں کرتے ہیں جب ویسا کوئی مسئلہ ہے کوئی سیریس نہیں کرتے ہیں اور سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کا ریورس ہوتا ہے اگر ہم بہت دکھ میں ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے اور کسی کی ایموشن خبر ملی ہے کہ اس کو بیماری ہو اور تھوڑی دیر میں کوئی مزاگ کی بات ہو جائے تو سب مزاگ کرنے لگتے ہیں تو وہ situation to situation vary کرتا ہے چونکہ یہ دونوں جو ہیں character especially جو reporter ہے بھلے ہی وہ English پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کو journalism کی سمجھ ہے character ایسا نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے politics کی چھوٹی politics ہو چاہے بڑی politics ہو اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں پر trigger کرنا ہے کیا کرنا ہے جیسے اس season 3 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود ہیشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ چلو اس کے خلال کچھ کرتے ہیں تو برائی سے لڑنے کے لیے اچھائی کا ساتھ دینا وہ کہ these are nice people جو یہ پچائد والے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی چھوڑ جائیں والا جو zone ہے تو یہ اس طریقے کا character تھا character تھا اس situation تھی اور وہاں ایک بہت ہی complete situation جی پورے اگر shoot کے دوران اگر آپ سے پوچھا جائے سر کی کونس جو آپ کو بہت یادگار پل مانتے ہیں تو ایسا کونسا moment آپ مانتے ہیں پورے season کو دیکھ کے ہاں میں نے جب وہ season 2 میں جب پہلی بار جب میں لوگ کو نہیں جانتا تھا تو پرلات چاہ کا جو character کرتے ہیں فیصل بھائی فیصل خان صاحب تو وہ میرے پاس especially آئے کیونکہ وہ اس دن جس دن وہ shoot ہو رہا تھا بہت کمبھیر تھے وہ چونکہ ان کو بہت ہی emotional scenes کرنے تھے تو وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھے صبح سے وہ vanity سے بھی ان کے sad music کی آوازیں آ رہی تھی میری vanity ان کے براونا تھی میں سن رہا تھا اور بہت ہی ان کسی سے بات نہیں کر رہا تھے ایک تم serious جب تک کہ وہ shoot چل رہا تھا تو جب ان کا shoot وہ ختم ہوا ہے سارا emotional والا اس کے بعد میرا وہ reporting والا scene وہاں پر شروع ہوا تھا تو چونکہ پھر وہ جب ان کا ہو گیا تو وہ zone میں آگیا انہوں سے بات کر رہا ہے مزا کر رہا ہے تو وہ especially میرے پاس آیا میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا تو میں بہت خوش ہوا اور مجھے وہ ہی ایک مومنٹ ہے جس میں سارے لوگ نے کافی داری کی جتنے بھی co-actors تھے اور مارے ڈریکٹر اور میرے ڈریکٹر صاحب تو بہت کچھ بدل گیا ہوگا سر جی بہت کچھ بدل گیا ہوگا کہ آپ تو لوگ بہت ساری تعریفیں کرتے ہوں گے آپ تو لوگ آپ کی کردار کے نام سے بھولاتے ہوں گے آپ کے اصل نام کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں جب کریکٹر کے نام سے آپ کو لوگ پبلک ڈومین پر بھولاتے ہیں تو کتنی خوش سی محسوس کرتے ہیں سب بھٹا ہے اور ایکٹر تو ایک بڑی اچھی بینٹ مانی جاتی ہے نہیں اس میں کریکٹر سے زیادہ اس میں تو لوگ ریپورٹر کے ہی نام سے جانتے ہیں اس کے نام سے زیادہ راما گاندھی آدم نام ہے اس کا لیکن اس سے زیادہ ریپورٹر ریپورٹر بلیہ سمجھا ریپورٹر کے تو جانتے ہیں لیکن تھیٹر میں میرے ساتھ بہت سارا رہا ہے جو میں کیریکٹرز کرتا ہوں جیسے ایک میرا مہت مشہور پلے ہے پھر سے شادی اس میں ایک جیالال کا کیریکٹر ہے تو بہت سے لوگ مجھے جیالال جیالال کر کے ایسے جانتے ہیں یا پھر ایک اور اردو کی آخری کتاب میرا پلے ہے ڈانش سانیڈر کیا اس میں ایک کیریکٹر ہے ترپارٹی جی تو ترپارٹی جی کافی دنوں تک لوگ مجھے پرتوی یا ہیٹر سرکل میں لوگ پہ ترپارٹی جی ترپارٹی جی کر کے بہت سے تو وہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے کیریکٹر کو کافی ریکنیشن ملتا ہے سب دوسرا اگر تھوڑا بچپن کی طرف چلیں بچپن کی یادیں کچھ سا جائے کریں کب لگا کہ آپ کو ایکٹنگ ہی کرنی ہے اور اسی ہی میں جانا ہے بچپن میں تو وہی سکول میں جتنا کچھ چلتا ہے اینوال فنکشن میں اتنا ہی تھا لیکن اس کے بعد جب میں علیگر کسلیو اندوسری ایمیو آیا تو وہاں پر ایک پروپر ڈراما کلپ ہے اور ڈراما کلپ میں اچھے پلیس بغیرہ کرتے ہیں سارے ہی جو لوگ وہاں سینئرس ہیں جنئرس ہیں اپنے تو وہاں سے میرا جو ہے رنگمنج شروع ہوا اور وہ پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ میں اسی کے لئے بناوں والا جو ہی فیل ہوتا ہے تو وہاں سے میں نے تین سال گریجویشن جب کمپلیٹ کر رہا تھا میں اپنا تو میں پورا dedicatedly میں نے تھیٹر کیا میں نے رنگمنج کیا وہاں شروعاتی دور میں سیکھا کافی پھر اس کے بعد میں ای ٹی وی ایناڈو ٹیلیویشن میں نے جوئن کیا اور وہاں کام کرنے لگایا اور پروگرامنگ ایسیشیٹ پھر اس کے بعد میں نے نیوز میں کام کیا تو وہ نیوز کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کہیں نہ کہیں وہ راما کانت کا جو کیریکٹر ہے بلیا سمچار اس میں وہ کام آیا سر بہت اتار چڑھا اپنے جندگی میں دیکھئے پروفیسنل پرسنل لائپ میں آپ آنے والے یوت کو جو بطور ایکٹر اپنے آپ کو تاراسنا چاہتے ہیں نام کمانا چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں دو تین مہینے ان کو لگتا ہے سب خوش مل جائے بڑے پردے پہ آ جائیں نہیں ملتا تو بہت سارے قدم اٹھا لیتے ہیں ان کو آپ اپنے نیزی ایکسپیرینس اپنی جرنی سے کیا انہیں آپ میسل دینا چاہیں گے سب سے پہلے تمہیں ان کے لیے پری کرتا ہوں کہ انہیں مل جائے کام جلدی جتنی جلدی ہو چاہتے ہیں اپنی جلدی مل جائے لیکن جب تک نہیں ملے تب تک آرام سے ریلیکس رہیں کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں جیسی چلتی ہے اپنے آپ سے ہی تاستے بناتی ہیں آپ اپنے اوپر کام کرتے رہیں سب سے اچھا اس میں ہے رنگمنج کیونکہ وہاں آپ کو بہت ساری opportunities ہوتی ہیں آپ اپنا شروع کر سکتے ہیں اس میں بھی کام نہیں مل رہا ہے تو آپ خود سے پڑھنا شروع کریں جیسا نسیل صاحب کہتے ہیں ایک سب کہ آپ کو کس نے روکا ہے آپ ایک اچھا piece تیار کریں آپ کوئی بھی کسی گریٹ ناٹک سے کسی گریٹ فلم کے ڈیالاؤگ کو کسی بھی چیز کو لے لیں آپ اس کو یاد کریں اس کو perform کریں اس کو دکھائیں دوستوں کو دکھائیں کوئی بھی منہ نہیں کرے گا دیکھتے ہیں ہیلپ کریں گے تو یہ تو بہت ہی آسان ہے آپ کے لئے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کبھی بھی کر سکتا ہے اس چیز کو کہ ایک piece اٹھا کے تیار کر لیا جائے اور اسی کے دوران ساری چیزیں آپ کو اپنی کمیاں اپنی اچھائیاں پتہ چلتی ہیں اور ان پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور جب آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں تو ان سے بہت سارے feedbacks ملتے ہیں آپ کو مایا نگری پہنچنے اس پہلے آپ اپنے آپ کو اتنا پکا لیں اتنا اپنے آپ کو ماز لیں کہ کسی بھی کریکٹر میں آپ feedback لیں آپ نے جو کہا کہ آپ کو خود الگ الگ طریقے سے کریکٹر اور رنگمنچ کے چیزوں کو پریکٹس کرنا چاہیے جیسے ڈائریکٹر بیجو بھائی ہر کوئی جانتا ہے انہیں بڑے عدف کے ساتھ ان کا نام لوگ لگتے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات انہوں نے کہتے کہ آپ جب تک فلو میں نہیں آئیں گے جب تک آپ کو پیچ نہیں پتا ہوگی جب تک آپ کے expression نہیں آئیں گے بھاؤں نہیں آئیں گے کھا 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 آپ پڑھنے ہیں تو جو فلو ہوتا ہے کہ سب اپنی بھاسا ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بھی راست ہے اس کے اپنے اپنے مائنے کہاں اپیوگ کرنا ہے وہ ہی سب کچھ چھاپ چھوڑتا ہے جو آپ کے سیزن ٹو کے جو سین ہے وہ بخو بھی بتاتا ہے اور سیزن تیسرے میں آئے تو آپ اپنے آپ کو دوسرے سیچیوشن میں بلکل اپنے آپ کو دوسرے کنڈیسن میں ڈھال کی جس طریقے سے آپ نے اپنے رول کو پلے کیا اور لگ رہا تھا کہ آپ نے اپنے کراپٹ پر کام کیا ہے تو سب کچھ آپ کو دیتا ہے اگر میں جاننا چاہوں کہ پہلا بریج جو آپ کو ملا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں اور کن کن کریکٹر میں آپ اب تک کام کی ہیں اور سب سے اچھا کریکٹر کون سا لگتا ہے دہاڑ میں آپ نے کام کیا باقی اور بھی جگہ آپ نے کام کیا تو میں چاہتا ہوں کہ درشک جو آپ کو چاہتے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے سے ہی سنیں تو اور اچھا لگے گا انہیں میں بہت لمبے سمیں تک رنگنچ کر رہا تھا اور تقریباً ساری ہی جو پرسنالیٹیز ہیں تھیٹر کی کنبائی کے اندر ان سب کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں اور کرتا ہوں کچھ لوگ تو وہ کام کر رہا تھا اس دوران جو ہے شیام بینگل صاحب وہ بنا رہے تھے اپنا سمیدھان کانسٹیوشن آف انڈیا سے کیا تھا تو میں ان کو اس میں اسیسٹ بھی کر رہا تھا اور اس میں ایک چھوٹا سرول بھی میں نے کیا تھا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کام آنا شروع ہو گیا جب مجھے لوگ رنگ مجھ میں دیکھ کر بولانے لگے کاسٹن ڈریکٹرز وغیرہ سب تو پھر میں نے ایکسل کی ایک فلم کی ہیلو چارلی پھر ایکسل کی ایک سیریز کی میں نے دہار اس سے پہلے میں نے خدا حافظ کی تھی ایک فلم آپ چاند رہے ہیں جو جس کو کمار منگت نے پڑیس کیا تھا اس فلم میں میں نے کام کیا تھا اور ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ بچائے ٹو بچائے ٹری اپکمنگ پروجیٹ کونگون سے سر ہیں جو آپ آنے والے ہیں اس پہ بھی لوگوں کی نگاہ ہیں آپ پہ اور لوگ سرچ کر رہے ہیں گوگل پہ یہ آپ کو نئے اور کن کن رول میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کئی ہیں تو جن میں سے کچھ ٹیٹلز ہیں نام جن کے نہیں رکھے گئے ہیں ایک ان میں سے خاص ہے شریرام راگون سر کی اب کمیک کلم ہے 21 ابھی ٹیٹل اس میں میں نے کام کیا ہے اور کچھ بیو سیریز ہیں جو آنے والی ہیں اور کچھ شوٹ ابھی شروع ہونے والے ہیں جلدی سر ایسا کوئی سوال جو ہم سے چھوڑ گیا ہو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے سائنس کے ساتھ دسکو کے ساتھ ساجہ کرنا چاہیے تو یہ منچ آپ کا ہے ان سوالوں کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتے ہیں ہاں وہ بات شاید ادھوری رہ گئی تھی کہ کام کرنے والی اپنے اوپر تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جب آپ جا رہے ہیں کئی پروفیشنلی کام کرنے تو اٹلیسٹ اپنی پوری تیاری کر کے جائیں جس طرح کسی بھی کام میں ہم پوری تیاری کے ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا فیڈلے جس میں آپ کام کر جب کر رہے ہیں تب بھی تیاری کرتے رہنے کا پروسس ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور نیور اینڈنگ ہے اور اتنا ہی زیادہ اور بلکہ جب زیادہ آپ کام کر لیتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ کام کرنے کی جگہ مل جاتی ہے کیونکہ جب آپ کام نہیں کیے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر کام کرنا ہے اب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں یہ پتہ جلتی ہے اچھا چھا یہاں یہاں بھی کام کرنا ہے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی کس طریقے سے ٹویننگ رہی آپ کی سیٹ پہ جاہے اگر بات کریں کیا باتشیت ہوتی تھی پہلات جی سے پدان جی سے جیتین دل جی سے اب تو کئی سارے میم سے وارل ہو رہے ہیں بکاس کے اس چناؤں میں تو بکاس ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے میمز تو آپس میں کیا باتشیت ہوتی ہے کس طریقے سے فون پہ یا سیٹ پہ تو باتشیت ہوتی ہے لیکن ریلیز ہونے کے بعد جب میمز بننے لگتے ہیں اس پہ کچھ باتشیت ہوتی ہے آپس میں شوٹنگ کے بعد تو ملنا مشکل ہوتا ہے ریئرلی اگر کہیں کسی موقع سے مل جائے تو الگ بات ہوتی ہے شوٹ پہ مل گئے بڑھا سیٹ پہ کافی اچھا ایک ماحول بنا ہوتا ہے کافی فلمیں شیئر کرتے ہیں بکس شیئر کرتے ہیں گیار یہ آپ دیکھو بتاتے ہیں گیار میں نے ریسنٹلی یہ پڑھا اس طرح کی باتیں عام طور پر چلتی رہتی ہیں کوئی کسی کوئی کچھ نیا سیکھ رہا ہے اسکل سیکھ رہا ہے یا کچھ جانتا ہے تو جو گیپ ہوتا ہے اس میں کافی ساری ڈسکشن چلتے رہتے ہیں پھر جوکس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بھی چیز شروع ہو گئی تو پھر وہ شروع ہو گئی لمبی چلتی رہتی ہے کبھی میوزک پر ٹریپ ہوتی رہتی ہے پرلاچہ تو بہت اچھا موسیق کا تو وہ کافی میوزک پر بات کرتے ہیں سنتے بھی بہت اچھا موسیق ہے سر آپ اتنا اپنا سمیں نکالیں جبکہ بہت سارے نکل پروبلم تھی بہت اچھ بات چیت نہیں اپائی ایک وعدے اور پرامیس کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھے س بات چیت دلی میں کروں گا آج ہمیں آپ وقت دینے کے لیے سمیں دینے کے لیے آپ بہت 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 کرنا جاؤں گا بہت دوش روپی درس کو دعائیں کی سر آپ سارے کریکٹر میں دیکھیں اور ہم لوگ کو ایسی سینیما کے مادیم سے آپ ہمارے چہرے پر مسکرہ اور ہر سیٹریسن میں آپ ہمیں خوشیاں دیتے رہیں اور آپ کی جھولی میں سارے آتے رہے اور انسٹا گرام پہ آپ کے فالو اور بھی دن رات سیئر مارکٹ کی طرح بھاگ تے رہے سارے ایک کہوات ہے ہم لوگ کی طرف جب کوئی اچھا بولتا تو کہتے ہیں آپ کے مو میں ہی سارے ہی ہو اور موقع سب کچھ چھنا تو ان کے پورے جرنی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہیے موقع کم ملیں گے لیکن موقع کو بھونانا اپنے آپ پرپکھ بنانا اور اپنے اندر نئے سکل ڈیولپ کرنا اور ایک بات کئی طریقے سے کہنے کا ہنر جس کلاکار کے پاس ہو جائے تو اس سے مجھا ہوا کلاکار کوئی ہو نہیں سکتا اور جو اپنے کلا میں اتنا نپورن ہے کہ آپ ان کے بولی طور طریقیوں سے اندازہ نہ لگا سکے کہاں کہ بسندے ہیں اور رول جو بھی ہو اس میں اپنی جان فگد ایسے کلاکار کی بات کو ڈھولیں گے تھائنک یو سو مچ اگین سر اور ہمارے سبھی درس کو دیکھ یو زندگی جذبات اور سینیما